حضور مولاہ کائنات رو پر ہے روتے روتے ہاں گوڑے پر سوار ہوئے مصطفیٰ کا کافلہ جا رہے جا پہنچے جب حضور نے ملادہ فرمایا علیکم مدینہ چھوڑ کر رہا ہے یہ پیچھے کدھر آ رہا ہے تو ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں سرکار نے وہی جملہ فرمایا وہی جملہ کس کو جو خاتون جنت سے فرمایا تھا وہی جملہ فرمایا کہ علی اما تردہ جو میں تجھے عوضہ دینے جا رہا ہوں منصب دینے جا رہا ہوں یہ منصب تو تیرے لائک نہیں ہے تیری شان امچی ہے یہ منصب تھوڑا ہے تو امچا ہے لیکن اس سے بڑھ کر میرے پاس اور منصب کوئی نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہی دے سکتا ہوں فرماتے ہیں اما تردہ کیا علی تُو اس پر راضی نہیں ہے یہ نہیں فرما میں تجھے یہ مرتبہ دیتا ہوں پوچھتے ہیں پوچھتے کیوں ہیں پوچھتے ہیں اس لیے ہیں کہ یہ منصب تیرے شایان شان نہیں اوہ کہاں تیرا مقام تیری عظمت کہاں مصطفیٰ کا بھائی اور کہاں کسی اور کا بھائی ہاں جی حضور فرماتے اما تردہ اے علی کیا تُو اس پر راضی نہیں ہے ان تقونا منی میرے نزدیک تیرا وہی مرتبہ اور مقام ہو بے منزلاتِ حارونہ بے موسیٰ وہی مرتبہ جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حارون کا تھا یا حارون علیہ السلام کا جو مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ساتھ تھا لیکن ایک بات کی تردیب فرمائی کیونکہ حارون علیہ السلام نبی تھے فرمایا کہ اللہ انہو لا نبی آباد فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں صرف یہ فرق ہے یہ اللہ انہو کا مطلب کیا ہے صرف یہ فرق ہے تجھ میں اور حارون میں کہ میرے بعد ایک حدیث میں اللہ انہو لا نبوت آبادی میرے بعد منصب نبوت جاری نہیں ہے دوسری حدیث اللہ انہو لا نبی آبادی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر نبوت باقی ہوتی تو پھر تیرا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے اللہ چونکہ اللہ مجھے آخری نبی قرار دے چکا ہے نبی بنا نہیں سکتا نبی کے علاوہ جتنے مرتبے ہیں علی تیرے ہیں اللہ اگری نبی کے علاوہ جتنے مرتبے ہیں وہ تیرے ہیں ہاں وادی گورڑا کا اپنے وقت کا گوث بولا ہاں موسیقی